عزت صدیق اور رہنما پپر پارٹی کے بریشٹر امیر حسن سے گالم گلوچ ہوئی بات تو شروع ہوئی کہ پپر پارٹی آج کہاں کھڑی ہے آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے ہمیں تو سیم پیج کا تانہ دیا جاتا تھا یہ تو باتروم میں لوٹا لے جاتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ لے جائیں یا نہیں یہ حالت ہے ان کی اس گفتگو کے دوران جہاں انٹرپشن ہوئی عزت صدیق نے پوچھا کہ یہ کون ہے کوئی بریشٹر ہے جس پر انکر نے کہا کہ بھئی آپ اچھی طرح اس کو جانتے بار بار ان کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں جس پر عزت صدیق نے کہا کہ میں سمجھا کہ کوئی کونسلر ہے کسی علاقے کی علاقے سے جو ہے اور یہ اسی طرح اس وجہ سے اس طرح کی بتتمیز زبان ہو رہا ہے جس پر آمیر حسن بڑکا اور کہا کہ اوہ عزت صدیق تو اوقات میں رہا کر میں جانتا ہوں تجھے تو تلوے چاٹ کر آیا ہے لچہ آدمی جس پر جواب دیا حضرت صدیق صاحب نے اور کہا کہ کون لچہ ہے اور کون نہیں ہے اپنی بقواس بند کرو یہ ساری لڑائی دیکھیں آپ میں نے بہت کچھ سنو دیا یہ کوئی بریشٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی جی بریشٹر آمیر حسن صاحب ہے کوئی نہیں ہے بریشٹر آمیر حسن صاحب اچھا اچھا میں نے کہا شاید کانسلر ہے کسی علاقے کے نازبان کی تمیز ہے اور مو سبھال کے بات کر صدیق ازر میں نے تجھے بڑی دفعہ کرتا ہے اپنی اوقات میں رہ کرتوں میں تجھے جانتا ہوں تو ٹکے کا آدمی نہیں ہے مشرف کے تلوے چھار کے تو آیا ہے تیری میں سی اے سے بات اپنا ہی ہوں تو ہے کون مچہ آدمی بگواز بند کرتوں سر نہیں نہیں ایسے نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر جی حضر صدیق صاحب ضرورت کیجئے دیکھیں پہلی دو بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہچان کی ظلفکارنی بھٹو صاحب کی محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی آج جو پیپلز پارٹی کا پرانا ورکر ہے سارا بھاگ گیا ہے وجہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کا دم چھلہ بن گئی ہے اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جائے گیا یعنی پچھلے دھائی سالوں سے جو خفائیت ہوئی ہے جو بیٹھ کے ہم تو جلے سیم پیج کی باتیں کرتے تھے یہاں تو بات روم میں بھی جانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے بغیر جا نہیں سکتے یہ حالات ہیں اس سیافی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ دکھ ہوتا ہے مجھے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ وقت دیکھا ہے کہ جہاں وہ جہاں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتی تھی لیکن مجھے کہلیں کہ کیا صورت ہے اب یہ آج دہ دوبارہ الیکسنل لڑے گے پتہ چاہ جائے گا کہ دھائی سال کے اندر اگر نہیں سیکھا انہوں نے تو کبھی نہیں سیکھا اور میں بار بار چیلنج کرتا ہوتا ہوں کہ اگر کرنی ہے نا تاقیق کرنی ہے نا یہ اچھا تھی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست ہوای باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی ایکنومکس کے انٹیکیٹر سارے پڑھ لیں محشت ساری دیکھ لیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر حالات ہیں ملکیں آج حالات کیا ہیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی عام آدمی خود کو سیاں کر رہے ہیں آپ بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گی گیس کہاں چلی گی سوچے تو صحیح یہ ہم نے کیا اچھا یہ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا ہمیں بتا رہے ہیں سی پیک سی پیک ہاں بلکل آسوالی زرداری صاحب کا کررٹ جاتا ہے لیکن سی پیک چلنے کون نہیں دے رہا آپ جب آپ جب آپ امریکہ کا دمچھلہ بن کر چلیں گے امریکہ کی پہلے پولیشی لے امران صاحب کے ساتھ امران صاحب کیا ہوا اس نے تو absolutely not کہا تھا امریکہ کو اور جب وہ آپ کے سامنے رشیہ کے قریب گیا تو اس کے بعد پر یہ سارا کچھ اور گیا ہے امریکنز نہیں آ کر نو کہنے کے اوپر آپریشن رجیم چینج اس کے قلعے پر شروع ہوا تھا یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا تو یہاں سے سمجھنا چاہیے ہم تو جانتے ہیں ہم تو چائنا کے بہت قریب ہیں اور ہمیں چائنا کے قریب رہنا ہے اب جو حالات ہیں نا یہ حالات دیکھیں اب میری بات سنیاں گھر ابھی اس وقت جو حالات کر لیں یہ ٹینشن یہاں سے یہاں تک چون چلے گی اس کے تین چار وجوات سمجھیں اب میری بات چھوڑ دیں اب دل مالک بلوچ صاحب کا انٹرویو سننے آسمان جائیر کی پریس کانفرنس پر آکے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر عوام کو اس کا رائٹ سعی دیں گے سعی نمائندے منتخب کریں گے نا تو یہ حالات نہیں ہوں گے اب بلوچستان میں جب اپنی مرضی کی گورنمنٹ آپ نے سٹال کر دیں گے جو عوامی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ فیس کریں گے نا تو یہ ماننے اس بات کو عوام پنتالیس سنتالیس اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اگر یہ منتخب نمائندہ حکومت ہوتی تو یہ حالات نہ لیکھتا ہے یہ ملک دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزت صدیق صاحب جو عموماً سکت الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ضائع سی بات ہے جس طرح دوسری پارٹی کے لوگوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے جو انتہائی بدزبان ہے بدتمیز ہے وہاں پر ان جیسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ برابر کا جواب دیا جا سکے اب یہاں پر جو کچھ ہوا جتنی مضمت کی جا سکتی ہے وہ کم ہے ضائع سے بات ہے کہ ایک لائف شو میں بیٹھ کر آپ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جائے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا وہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا باقی سب کو معلوم ہے کہ پپر پارٹی اب سندھ تک محدود رہ گئی ہے بلکہ سندھ بھی یہ کہیں گے کہ کراچی بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے صرف چند علاقے جو ہے وہ پپر پارٹی کے ہاتھ میں ہے باقی جو کچھ وہاں پر ہوا ہے جس طرح ان کی گورنمنٹ بنائی گئی ہے مطلب اندازہ لگائیں کہ زرداری صاحب کو اپنی بیٹی کو جتوانے کے لیے وہاں سے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا بندہ غائب کرنا پڑ گیا ہے یہ حالات تھے ان کے جو ہے تو یہاں پر بھی جس طرح پنجاب میں گورنمنٹ بنی ہے نولی کی اور باقی پاکستان میں جو حال ہے یہ سکڑ کر رہ گئے ہیں ان کی کوئی اب جو ہے پارٹی کو جانتا نہیں ہے لیکن وہی پر یہ ساری باتیں جہاں سچ ہے جہاں جس طرح ان کو گورنمنٹ بنائی گئی ہے جو حال انہوں نے ملک کا کیا ہے جو کرپشن ہو رہی ہے جو مہنگائی ہو رہی ہے ان سب کے باوجود جو کچھ اس پروگرام میں ہوا وہ پھر بھی قابل مضمت ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکومنڈ میں ضرور سارے معاملے پر کہہ